بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہم لازٹ ٹائم ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں سیمپل مائکروسکوپ آج کے اس ویڈیو میں ہمارے پاس ٹاپک ہے جی کمپاؤنڈ مائکروسکوپ یہ بھی آپ کے اس سپٹر کا ایمپورٹن لانگ کوئسن ہے اب سٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا سیمپل مائکروسکوپ میں ہم نے صرف ایک لینز یوز کیا تھا لیکن آج کے اس ٹاپک میں ہم ٹو کنورجنگ لینز یوز کرنے والے ہیں جس میں سے ایک کونس ہے جی اوبجیکٹیو اور دوسرا کیا ہے آئی پیس لینز تو یہاں پہ ڈائیگرام میں دیکھئے گا یہ آپ کے پاس اوبجیکٹیو لینز ہے اور یہ آپ کے پاس آئی پیس لینز ہے اب دو لینز آپ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ میں یوز کیوں کرتے ہیں اس کا آنسر ہم آپ کو لاسٹ میں کریں گے اب سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ فوکل لینز آفتہ آئی پیس لینز گریٹر ہوگی فوکل لینز آفتہ اوبجیکٹیو لینز ہے اب ایسا کیوں ہوگا یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوبجیکٹیو لینز کی فوکل لینز کیا ہے کم اور آئی پیس لینز کی فوکل لینز کیا ہے زیادہ اب ایسا کیوں ہے کیونکہ آئی پیس لینز تھن ہے تھن کی فوکل لینز زیادہ ہوتی ہے لاسٹ کے ٹاپک میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ والا جو objective lens ہے یہ thick ہے تو thick کی focal lens کیا ہوتی ہے کام ہوتی ہے اسی کے ساتھ second point students آپ نے یاد رکھنے کہ diameter of the eye lens یا eye piece lens اس کا diameter کیا ہوگا زیادہ greater ہوگا diameter of the objective lens objective lens کا diameter دیکھیں کام ہے eye piece lens کا diameter کیا ہے زیادہ ہے تو یہ دو points آپ نے یاد رکھنے اب students اس کی ray diagram میں ہم کچھ important points discuss کرتے ہیں اور اس کی ray diagram کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں lens ہم نے place کیوں ہیں اب students بڑا important point ہے کہ ان lens کو place کرنے کے بعد آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ object کی position کیا ہونی چاہیے یہ بڑا important ہے ہمارے لئے جاننا تو آپ کی book یہ کہتی ہے کہ position of object یہ object is placed just beyond the principal focus کہ اس objective lens کے principal focus سے تھوڑا سا پرے ہونا چاہیے آپ کا object تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا object place کیا گیا اس object کی height یا size کیا ہے edge ٹھیک ہوگے دی اب students یہاں پہ آپ تھوڑی دیر کیلئے اس lens کو بھول جائے صرف اس lens پہ focus کریں کہ جب آپ کے پاس object یہاں پہ place ہوگا تو last time آپ کو ہم characteristics rays کے بارے میں بتا چکے ہیں تو اس میں سے پہلی ray کی condition کیا تھی کی ایک ray optical center میں سے جو پاس ہوگی وہ بلکل صید ہی نکل جائے گی کہیں پہ بھی deviate نہیں ہوگی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ray optical center سے پاس ہوتے ہوئے صید ہی نکل رہی ہے second والی ray کیا تھی جس کو میں نے یہاں اوپر نہیں mention کیا آپ کی مرضی ہے تو یہاں پہ second والی ray بنانا چاہے ہیں تو بنا سکتے ہیں ادرواز کوئی سی بھی دو rays لے لیں تو میں نے third والی کو لی ہے first والی اور third والی کو mention کی ہے third والی کو دیکھیں focus میں سے پاس ہوتے ہوئے صیدھی lens میں آئی lens سے reflect ہونے کے بعد وہ principal axis کے parallel ہو جائے گی تو یہ دونوں rays ہم last time discuss کر چکے ہیں ٹھیک ہوگی جی تو یہی rays آپ غور سے دیکھیں کہ اس point پہ جا کے کنوار جورییں مل رہی ہیں تو جہاں پہ یہ کنوار جوں گی وہاں پہ image بنے گا تو یہ ہمارے پاس image بن رہا ہے جس کی height یا size کے ہے h1 ٹھیک ہوگی جی اب اس point سے ہم نے اس image کی position دیکھنی ہے اور nature دیکھنی ہے یہ جو image بن رہا ہے وہ اس object کے لحاظ سے اس objective lens کے لحاظ سے بن رہا ہے یاد رکھئے گا اب اس point سے اس image کی position کیا ہوگی اور nature کیا ہوگی اس چیز کو ہم یہاں پہ پہلے discuss کر لیتے ہیں پھر ہم اس lens کی طرف آئیں گے تو image is formed inside the focus of the eye piece lens یعنی کہ جو image بن رہا ہے یہ والا h1 یہ اس focal length کی inside are ہے eye piece کی جو focal length ہے اس کی inside are ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں inside are ہے یہ ہے ہمارے پاس اس کی position اب اس کی nature دیکھتے ہیں کہ image ہے کیسا تو سب سے پہلے اس image کو ہور سے دیکھیں اس کا size اور object کا size اس object کے size اور image کے size میں سے image کا size بڑا ہے تو اس کا مطلب image magnify ہو رہا ہے بڑا ہو رہا ہے تو پہلا point کیا آجائے گا جی magnified ہو رہا ہے image ترتیب آگے پچھے ہوگی لیکن یاد کر لیں magnified ہو رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ کہیں image real ہے real کیوں کیونکہ اس lens کے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ image real بھی ہے تو یہ real بھی آ گیا magnified بھی آ گیا تھرڈ نمبر پہ کونسا point ہے جی inverted ہے آپ کا image کیوں اس object کو دیکھو اس کا arrow size دیکھیں اوپر ہے اور یہ نیچے ہے تو اس کا مطلب image کیا ہے inverted اس جیسا نہیں ہے نا تو اس کا مطلب اس کے ulet ہے تو یہ آپ کے پاس image آ جائے گا inverted تو یہ تھی ہمارے پاس اس image کی nature اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے آگے ایک اور lens eye piece lens کو place کریں گے جیسے eye piece lens place کریں گے اب دوبارہ آپ کو وہی characteristics rays کی condition satisfy کرنی ہے پہلی ray آئی اس lens کے optical center سے پاس ہوگی اور بالکل سیدھی نکل جائے گی second والی condition لگا رہا ہوں second ray آئی اس principal axis کے parallel وہ سیدھی اس lens میں آئے گی lens میں سے refract ہونے کے بعد وہ اس principal focus میں سے گزرے گی تو یہاں پہ آپ کو draw کر کے نہیں دیا گیا لیکن آپ نے اس کو یاد رکھنے second والی ray جو parallel آتی ہے principal axis کے وہ convex lens میں سے پاس ہونے کے بعد refract ہوتی ہے اور وہ principal focus میں سے گزرے گی تو یہ principal focus میں سے یہاں سے گزرتے ہوئی سیدھی آگے نکل جائے گی اب اس lens سے ان دو rays کو آپ نے اور بتانے ہیں کہ یہ والی دونوں rays کہیں آگے جا کے converge ہو سکتی ہیں مل سکتی ہیں بالکل بھی نہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہاں سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جیسے جیسے یہ آگے جائیں گی یہ آہستہ آہستہ دیکھیں ایک دوسرے سے کیا ہوتی جا رہی ہے؟ دور ہوتی جا رہی ہے diverge ہوتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ان کا آگے کہیں ملنے کا chance بالکل بھی نہیں ہے اور اب اس ورنس اگر انہی دو rays کو میں پیچھے کی طرف لے کے آؤں ورچولی طور پر یعنی کہ consider کر رہا ہوں کہ ان کو پیچھے لے کے آ رہا ہوں حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا اب یہاں پہ ایک image بنے گا اور اس image کی height یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ size دیکھ سکتے ہیں edge 2 کو ہم نے mention کیا ہوگا ہے تو یہ ہے students ہمارے پاس final image یہ کہہ ہے final image لیکن یہ image کیا real میں بن رہا ہے؟ نہیں لیکن آپ کی آنکھ کو feel ضرور ہوگا آپ کو ایسا لگے گا جب آپ یہاں سے دیکھیں گے کہ وہاں کہیں ایک بڑا image بن رہا ہے تو وہ یہی image ہوگا کیک ہو گیا؟ اب سنجھ تھرڈ نمبر پہ بڑی important بات یہاں پہ یاد رکھنے والی ہے کہ یہ جو image بن رہا ہے اس کے لحاظ سے object کون سا ہے؟ تو یاد رکھئے گا اس final image کے لحاظ سے یہ object ہوگا یہ object ہے دیکھیں نا اس lens کے پیچھے یہ object پڑا ہے اس کے لحاظ سے آپ کا جو final image بن رہا ہے وہ یہ ہے پھر سے کہہ رہا ہوں اس image کے لیے آپ کا جو object ہوگا وہ یہ والا image ہوگا لیکن یہ والا image real ہے کس کے لیے اس lens کے لحاظ سے ٹھیک ہوگیا جی اب اس final image کہ آپ نے position اور nature کو یہاں پہ discuss کرنا ہے جب آپ یہاں سے دیکھیں گے تو آپ کو صرف ایک image نظر آئے گا دیکھیں نا اس eye کے آنکھے یہ والا آپ کا optical instrument ہے eye piece lens ہے تو اس کا مطلب یہ object تو آپ کو نظر آئے گا نہیں last time بتا چکا ہوں جب آپ optical instrument use کرتے ہیں تو پھر آپ کی آنکھ کو image نظر آتا ہے تو یہ والا image آپ دیکھیں گے اس آنکھ سے ٹھیک ہوگیا جی اس final image کی آپ نے یہاں پہ position اور nature کو discuss کرنا ہے تو final image کی position دیکھئے گا position کیا ہوگی students at near point یعنی کہ یہ جو آپ کا image ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس آنکھ سے یہ بالکل clear واضح نظر آئے تو پھر last time آپ کو بتا چکے ہیں کہ image آپ کو clear نظر آتا ہے d is equal to 25 cm کے distance جس کو ہم نے near point کا نام دیا تھا تو اسی لئے یہاں پہ لیکھا near point تو یہ جو آپ کا image ہے final یہ اگر آپ واضح طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا d is equal to 25 cm کے distance پہ ہونا چاہیے یہ اس کی position ہوگی اب ہے جی nature اب nature میں students سب سے پہلے دیکھیں یہ اس image کے لئے آسے یہ object ہے اس کا size دیکھیں اور اس کا size دیکھیں بہت بڑا ہے اس کا مطلب image کیا ہو رہا ہے magnified ہو رہا ہے تو پہلا point آیا گیا جی magnified second point کیا ہے inverted اب یہاں پہ کچھ students اس کو confusion ہوتی ہے کہ inverted کیسے ہے یعنی کہ اگر یہ object ہے اور یہ image ہے تو دونوں دیکھیں ایک جیسے ہیں نیچے کی طرف ان کا arrow ہے تو اس کا مطلب یہ تو erect ہونا چاہیے نئے students اصل میں inverted کیوں ہم نے کہا کیونکہ اس final image کے لحاظ سے actual میں object کونس ہے real میں object کونس ہے real میں تو یہ نہیں ہے نا ہم نے تو consider کیا اس کو لیکن real میں تو آپ کا object یہ ہے تو اس کا مطلب اس object کے لحاظ سے اگر غور سے دیکھیں تو یہ اوپر کی طرف ہے اور یہ نیچے کی طرف ہے تو اسی لئے ہم نے کہا یہ final image اس real object کے لحاظ سے کیا ہے inverted ٹھیک ہوگے جی اس کے بعد نمبر 3 پہ کیا ہے virtual تو وہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ آگے تو آپ کے پاس یہ raise ہے حقیقت میں تو مل نہیں رہی ان کو ہم پیچھے لے کے آئے ہیں تو یہاں پہ وہ کنوار جو رہی ہے تو یہ آپ کا image کیا ہوگا virtual ہوگا تو یہ تھی اس کی nature اب students ہم یہاں پہ اس compound microscope کی mathematically اس کی derivation کو start کرتے ہیں تو اس کی mathematical derivation کو start کرنے سے پہلے یعنی کہ جو ہم magnifying power find out کرنے والے ہیں اس سے پہلے ہم ایک microscope کیلئے journal relation جانتے ہیں وہ کیا تھا m is equal to beta over alpha اب اس میں beta کیا ہے alpha کیا ہے اس چیز کو پہلے یہاں پہ discuss کرتے ہیں پھر ہم اس کے mathematical derivation کو start کریں گے اب اس لئے سے beta کیا ہے اور alpha کیا ہے alpha کو discuss کرنے کے لئے آپ کو یہ دونوں lens یہاں سے ہٹانے پڑیں گے remove کرنے پڑیں گے اور last time بھی آپ کو بتا چکا ہوں تو alpha کون سے angle ہوتا ہے کہ جو آپ کی آنکھ ہے یہ direct آپ کے object کو دیکھیں کسی چیز کی help اس کو نہ لینی پڑے تو یہ آپ کے پاس angle کون سے ہوگا alpha یعنی کہ جو آپ کا object ہے یہ آنکھ پہ جو angle بنے گا وہ کون سے ہے alpha تو یہ ہمارے پاس object آگے جس کی height کے ہے h یہاں پہ دیکھ سکتے object کی height کے ہے h تو یہی آپ کا object ہے تو اس کو آنکھ direct دیکھ رہی ہے تو یہ بننے والا angle کیا ہوگا alpha اب ہم angle دیکھتے ہیں بیٹا کہ بیٹا کون سے ہے تھوڑا سا اس diagram میں پہلے غور کیجئے گا پھر وہاں پہ آپ کو diagram میں سمجھ رہے گی کیونکہ یہ diagram ہم نے last time discuss کی تھی یہ والی یہ بڑی important diagram ہے اب یہ کہاں صحیح ہے زورا غور کیجئے گا بیٹا کے لئے اگر شونٹ سے اس lens کو میں use کروں اور یہ والی red والی ray لوں اور یہ image لوں اور یہ green والی لوں یہ دوبارہ سے بتا رہا ہوں یہ والی اگر میں triangle نکالنا چاہوں یہ والی یہ دیکھ رہے ہیں غور سے تو اس triangle میں یہاں پہ جو بننے والا angle ہوگا یہ ہوگا ہمارا بیٹا یہ ہمارا angle کیا ہوگا جی بیٹا میں یہاں پہ دوبارہ mention کر دیتا ہوں یہ angle ہے students ہمارے پاس بیٹا اب دیکھیں کیسے آیا یہ ہماری آنکھ تو یہ آنکھ آ گئی اس کے آگے کے ہیں lens تو یہ آ گیا lens lens سے آگے angle بن رہے lens سے آگے یہ angle بن رہے اور یہ ایک آپ کے پاس ray اور دوسری یہ تو ایک ray یہ اور یہ آپ کا principal axis یہ آپ کا principal axis یہ آپ کی ray اور اس کے بعد سامنے دیکھیں یہ ایسے آ رہے ہیں یہ آپ کا image بن رہے ہیں تو یہ آپ کا image آ گیا H2 والا ٹھیک ہو گیا اب فرق صرف کیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ ایسے ہے نا جس کا مطلب image نیچے کی طرف ہے اس کا arrow اسی چیز کو میں نے ایسے الٹ کر دی ہے یعنی کہ اوپر کی طرف کر دی ہے تو جیسے اس triangle کو آپ اوپر جائیں گے لے کے تو یہ اوپر چلا جائے گا پھر یہ اور پھر یہ lens تو سیم یہی diagram بن دے گی clear ہو گیا یعنی کہ یہاں پہ یہ والی triangle ہے میں نے اسی کو الٹ کر دیا یہاں پہ ایسے بنا دیا تاکہ آپ کو سیدھا بلکل نظر آئے ٹھیک ہو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ بیٹا mention کر دیں جیسے میں نے کیا ہے چاہیں تو اس کو الگ سے بلکل سیدھا بھی draw کر سکتے clear ہو گیا جی تو یہ ہے آپ کے پاس angle بیٹا اب اسی ایکویشن کو use کرتے ہوئے ہم اس کی compound microscope کی magnifying power کا relation final کرتے تو اس ڈیاغرام سے دیکھئے گا from figure a 10 alpha ہمیں 10 alpha calculate کرنے جس طرح آپ نے sine cost 10 کے لئے ورڈ یاد کیا تو اسی طرح سے 10 کیا ہوگا اگ کے برابر این سے امود جس کی انگلیش ہوتی ہے perpendicula یہ cut جو ہم نے کیا الگ دو الفاز کو اس کا مطلب ہے آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا کاف سے کیا ہوتا ہے قائدہ اردو میں جس کی انگلیش کیا ہوتی ہے بی اس کا مطلب 10 alpha برابر پرپینڈی کولر اور base پرپینڈی دیکھیں کیا ہوگا h angle کے سامنے والا پرپینڈی کولر تو یہ آگیا h اور base کے d تو یہ آگیا d اب آپ کو last 10 alpha کی جگہ اور اس سے آگے ہمارے پاس کی آگے students h over d ویسے کیا equation بنگی 2 from figure b اس figure سے beta چاہیے 10 beta is equal to perpendicular over base perpendicular kia h 2 ٹھیک ہے جی یہ آگیا h 2 اور divided by base d d اب same small angle کے لیے beta 10 beta equal equal to h d equation بنگی 3 اب اس to now equation 1 becomes beta over alpha دوبارہ لی اب beta kis equal h 2 over d اور alpha kis equal h d بہا سمجھ نہیں آرہی جی بلکل پوری توجہ دیں گے تو آپ کو بہا سمجھ جائے گی تو یہاں پہ beta or alpha کی value put دی d d سے cancel ہو جائے گا یہاں پہ رہے گا h 2 over h ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا آگی magnifying power آگی لیکن یہ وہ formula نہیں ہے magnifying power کا compound microscope جو ہم find out کرنا چاہ رہے ہیں تو اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں اب students ہم کیا کرتے ہیں کہ is equation 4 میں h1 سے divide بھی کر cancel کریں تو equation پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس لئے ہم ایسا کر سکتے اب اس طرح ہم اپنی changing یہاں پہ لکھ دیئے اس طرح سے یہ h2 ہے اس کو ادھر لکھ دیئے اور اس h1 کو ادھر لکھ دیئے multiplication پہ آپ آگے پیچھے کر سکتے اس سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو اس h2 کو میں لکھ دیئے اس h1 کو میں لکھ دیئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کر نی یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ڈائیگرام میں دیکھیں کیا ہے image ہے نا اس کے لحاظ یہ image تھا real تو میں کہہ سکتا ہوں size of image divided by h کی ہے ایج کو غور سے دیکھ ہے object کی height یا size اس کا مطلب ہے میں کہہ سکتا ہوں size of the object size of the image to the size of the object کی جو ratio ہوتی ہے کیا ہوتی ہے magnification تو اس کو میں نے یہ نام دے دیا magnification m1 کا آپ چاہیں تو اس کو o بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ یہ magnification کون سی ہے جی objective کے لحاظ سے اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس m1 magnification آگی آپ اس لئے سے اس ratio کو درہ غور سے دیکھیں h2 over h1 یہ والی جو ratio ہے اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں h2 over h1 h2 کے ہے آپ کا final image یہاں diagram میں دیکھیں گے final image تو میں لکھ سکتا ہوں size of the image divided by h1 کے ہے size of the object کیوں کیونکہ اس image کے لحاظ سے یہ آپ کا object ہے تو h1 کے ہے size of the object اس image کے لحاظ سے یہ آپ کا object ہے پہلے بتا چکا تو اس کا مطلب میں h1 کو کہہ سکتا ہوں size of the object اب پھر سے ratio دیکھیں گا size of the image to the size of the object پھر کیا بنگی magnification تو اس کو ہم نام دے دیتے ہیں m2 کا کیونکہ یہ ip's lens کے حساب سے تو اس کو میں m e بھی کہہ سکتا ہوں تو آپ کی مرضی ہے m1 m2 کہیں m o اور m e کہہ لیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جہاں h1 over h ہے وہاں m1 لکھ سکتا ہوں جہاں h2 over h1 ہے وہاں m2 لکھ سکتا ہوں تو یہی کام میں نے یہاں پہ کر دیا یہ m ویسے magnifying power is equal to m1 multiply m2 اس کی جگہ m1 اور اس کی جگہ m2 تو یہ آپ کے پاس آگے جی equation اب students اس کو تھوڑا سا ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ یہ جو magnifying power m1 ہے اگر آپ کو یاد ہو تو اس magnification کو میں q over p یہاں سے لکھ سکتا ہوں size of the image کیا ہوتا ہے q یعنی کہ وہ size of the image ہوتا ہے یہ image distance کے equal ہوتا ہے اس کا مطلب یہ جو m1 ہے جو کہ آیا ہے آپ کے پاس h1 over h سے تو یہ basically q over p کی equal ہے یعنی کہ size of the image image distance کے equal اور size of the object جو ہے object distance کے equal تو h i over h not q over p کی equal ہوتا ہے یہ previous topic میں بتا چکا ہوں تو اس m1 کے لیے میں کہہ سکتا q over p جو ہے وہ آپ کے پاس hi over h not equal ہے تو اس لیے اس m1 کی جگہ میں لکھ دیا q over p multiply multiply m2 کی جگہ میں نے simple microscope کی جو آپ کے پاس magnifying power تھی simple microscope میں یہ کام تو تھا image کیا تھا virtual تو اس کی magnifying power آئی تھی وہ کیا تھی 1 d over fe کیونکہ یہ ہم lens use کر رہے نا تو اس لیے یہ ف e لکھ ہو ہے تو یہ simple microscope کی magnifying power آگی جو کہ m2 ہے تو m2 کہا سے آیا ہے اس ڈائیگرام سے آیا تو اگر آپ اس چیز کو نکال دیں تو یہ پورا case آپ کے پاس simple microscope بلا بن لے گا ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس compound microscope کا mathematical formula آگیا ہے تو یہ تھا آپ کے پاس جنرل relation اب students اس relation کو دیکھتے ہوئے آپ یہاں پہ دو important point discuss کریں گے جس میں سے پہلا point کیا جی magnifying power جو ہے وہ inverse relation بنا فوکل لنس کے ساتھ تو یہ ہم start میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں تو فوکل لنس کس کی کام ہوگی جو آپ کے پاس کیا ہوگا اور جو تھن ہوگا اس کی فوکل لنس زیادہ ہوگی دوسرا important point is resolving power resolving power کے لیے آپ کے پاس relation کی ہوتا دی over 1.2 to lambda جس کا مطلب یہ resolving power drugly proportionate diameter کے جس کا diameter زیادہ اس کی resolving power بھی زیادہ تو آپ resolving power کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ diameter بڑھانا پڑے گا اب بڑا important point ہے کہ دیکھیں یہ فوکل length آپ کی اگر eye piece کی eye piece length کی focal length کم ہوگی تو magnifying power زیادہ ہوگی اس کی اگر کم کریں گے تو آپ کے پاس magnification high ہوگی لیکن اس فارمولے میں یاد رکھئے گا بڑا important point diameter کے ساتھ آپ کی resolving power direction بنا رہی ہے تو diameter کس lens کا زیادہ کریں جس کی وجہ سے resolving power زیادہ آئے یہ یاد رکھئے گا تو پھر یاد رکھیں objective lens کا diameter آپ کو زیادہ کرنا ہوگا IP کا نہیں objective lens کا diameter زیادہ کریں گے تو آپ resolving power زیادہ ہوگی یاد رکھئے گا اگر آپ اس کو high کریں گے تو یہ جو آپ کے پاس image آئے گا magnify ہوگی تو جتنی اس کی زیادہ اچھی ہوگی resolving power اس سے آگے final image بننے والا اور اچھا magnify ہوگا تو اس لئے اس objective lens کا diameter آپ کو زیادہ کرنا ہوگا اگر آپ resolving power بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو last topic میں بتا چکا ہو تو یہ ہمارے پاس آج کی discussion امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ ہوگی آج کے لئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ